نمسکر دوستو لیڈ انڈیا لاو ایسوسیٹس کے اس ویڈیو میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے دوستو میں ایک ایسے ٹاپک پہ آج بات کرنے والا ہوں جو کہ ہزبنڈ وائف کے بیچ میں ہیں اور ہزبنڈ وائف نے اس میں ایسا ہوا تھا یہ جھارکنٹ کا معاملہ ہے اور سہمتی بنی سہمتی جو فون پر بات کرنے کو لے کر کے سہمتی بنی تھی اور جس میں بیوی کو ریسٹرکٹ کیا گیا تھا کہ بھی بیوی جو ہے پتنی یہ گھنٹے ہی بات کر پائے گی اس کا نتیجہ کیا نکلا میں آپ کو اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا معاملہ جو ہے وہ جھارکنٹ کا ہے جھارکنٹ میں پتنی نے اپنے پتی کے خلاف ایک اپرادھک مقدمہ درج کر آیا اس مقدمے کی اگریم جمانت لینے کے لیے پتی ہائی کوٹ گیا جھارکنٹ ہائی کوٹ گیا جب جھارکنٹ ہائی کوٹ گیا تو وہاں پہ دبل بینچ نے دونوں کو یعنی پتی اور پتنی دونوں کو نیالے میں بلایا جب وہ دونوں نیالے میں پہنچے تو وہاں پہ ججز نے سمجھایا کہ آپ لوگ میڈییشن میں چلے جائیں اور میڈییشن میں جا کر کے آپ تہے کر لو کہ کیا کیا چیزیں ہمیں آپس میں کرنی ہیں مطلب آپس میں سمجھوتا کرو ساتھ میں رہنے کے لیے دونوں نے بات مانی دونوں میڈییشن میں چلے گئے میڈییشن میں جب گئے تو وہاں پہ ایک شرط لگایا پتی نے کہ اگر پتنی کو روج اپنے مائکے والوں سے بات کرنی ہے تو وہ ایک گھنٹے کے لیے فون اپلبد کرائے گا جس سے کہ وہ اپنے مائکے والوں سے بات کر سکے بھائی بہن ماتا پتہ جس سے بھی اس کو بات کرنا ہو تو وہ بات کر سکے لیکن اس کے بعد وہ نہیں بات کر سکے کہ اس کو فون اپلبد نہیں کرائے جا سکے گا یہ شرط پتی کی طرف سے ڈالا گیا جس پہ دونوں نے سنگنیچر کیا دونوں کے بیچ میں سہمتی بن گئی ماملہ ہائی کورٹ سے سماپت ہو گیا اس کے بعد سے مہلہ کو یہ تیس مچنے لگی تیس ہوئی کہ بھائی میرے اوپر ایسا ریسٹرکشن کیوں ہیں اور اس کو لے کر کے وہ پہنچ گئے سپریم کورٹ جب سپریم کورٹ پہنچی تو سپریم کورٹ نے بولا کہ چونکہ یہ ایک سمجھوتا آدیش ہے چونکہ آپ دونوں میں یہ سمجھوتا ہوا ہے جس پہ دونوں کے ہستاکچھر ہے تو کورٹ اس میں کچھ نہیں کر سکتے ایسا کر کے کورٹ نے خارج کر دیا ماملے کو لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا کہ اگر آپ کو اس پٹیکلر شرط سے آپ کو کوئی دکت ہے کہ ایک گھنٹے کے لیے فون کیوں اپلپد کرائے جائے تو آپ اونچ نیالے میں دوبارہ سے ہائی کورٹ میں جائیں اور ہائی کورٹ میں ہی جا کر کے آپ اس ماملے کو دوبارہ سے سنوائی کے لیے آگرہ کریں پھر یہ ماملہ ہائی کورٹ میں گیا یا نہیں گیا یہ تو نہیں پتا ہے لیکن ہوا یہ اس ٹاپک پہ ویڈیو بنانے کا مطلب یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے اپنے آدیس میں ایک بہت مہتپون بات کہی کہ شرطوں کو دیکھ کے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے یہ کوئی مائکے والوں کے ہستک چھےپ کو روکنے کے لیے اس طرح سے کیا گیا ہے اس کا مقصد ریشٹکشن لگانا نہیں ہے پھر آیا ہمارے پاس بھی ایسے کالز بہت سارے آتے ہیں جس میں کپلز یا ہزبینٹ یا وائف پوچھتے ہیں کہ پتی جو ہے رسٹرکٹ کرتے ہیں وہ مائکے والوں سے بات نہیں کرنے دیتے ہیں تو آپ کو بھی دیکھیں اگر آپ ایسا ہے اگر کہ آپ کے پریوار میں یا آپ کے جیون میں کوئی بھی ویقتی ہستک چھےپ کر رہا ہے چاہے سسرال سے یا مائکے سے جو انوانٹیڈ ہو جس سے آپ کا رشتہ خراب ہو رہا ہے تو اس ہستک چھےپ کو تو نہیں آپ کو آگے بڑھنے دینا چاہیے لیکن ساتھی ساتھ اگر آپ کے پاس آپ صحیح طریقے سے قانون کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کو راحت بھی مل سکتے اس معاملے میں دیسا کہ پتی نے اگرم جمانت کے لیے کوٹ گئے اور وہاں جا کر کے ایک سمجھوتا ہوا کئی بار ہم گلت کمپلین یا گلت پریکٹس میں چلے جاتے ہیں یا گلت سیجیشن کوئی ایڈوکیٹ دے دیتے ہیں یا کچھ ایسا ہو جاتا ہے تو کئی بار معاملہ بننے کے بجائے بگڑ جاتا ہے تو اس لیے جب کبھی بھی اس طرح کا کوئی ویواد آپ کے جیون میں چل رہا ہو تو آپ صحیح کاؤنسلر کے پاس صحیح ایڈوکیٹ کے پاس جائیں جو آپ کو صحیح طریقے سے لوگ کی جنکاری آپ کو دے سکیں اور آپ پھر آپ اپنے جیون میں جو آپ کے ایسوس ہیں اس کو سلجھا سکیں بہت بہت دنے میں